بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور میری انتہائی قابل قدر دینی بہنوں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج انجمن خدام القرآن کی 23 یوم تاسیس کے موقع پر ہم اس قیمتی اور دنیا کی عظیم ترین کتاب قرآن پاک کے ان اہم دروس پر مشتمل جلد اول کی رنمائی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جسے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے انیس سو تریپن چبن سے اس کا آغاز کیا تھا اور انیس سو چھاسٹ سے باقاعدہ یہ دروس کا سلسلہ جاری رہا اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت اور پذیرائی کی یہ کیفیت ہوئی کہ الحمدللہ آج تک ان تمام دروس کے سی ڈی آڈیو ویڈیو ریلیز ہوتی رہی اور صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ اس سے استفادہ کیا جاتا رہا اس کے بعد منتخب نساب کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا کچھ زخیم کتاب اور کچھ چھوٹے کتاب چھے یہ سب مل کر یہ دروس چھپتے رہے چلتے رہے اور بندگان خدا اس سے استفادہ کرتے رہے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ان تمام دروس کو یکجہ کر کے ایک جلد کی شکل میں لائے جائے اور جب انجومن کے تحت ہمارے چند رفقہ نے اس کام کی شروعات کی تو محسوس ہوا کہ یہ تین جلدوں پر مشتمل یہ پورے کا پورا مواد آ سکے گا اور پہلے ہمارا پروگرام چار جلد کا تھا اور اس کتاب کے دیواجے میں بھی چار جلد کا ہی تذکرہ ہے لیکن محترم ڈاکٹر نصرار احمد صاحب سے مشاورت کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ان تمام مضامین کو تین جلد میں لائے جائے الحمدللہ اس کی پہلی جلد منتخب نساب حصہ اول کے طور پر آج رونمائی ہو رہی ہے اس کی ہماری انتہائی کوشش تھی کہ آج کے اس پروگرام میں آپ یہ کتاب اپنے ساتھ لے کر جاتے لیکن بائنڈنگ اور فالڈنگ کے مرحلے میں وہ کتاب ہے کتاب چھپ چکی ہے لیکن اس کو بائنڈنگ اور فالڈنگ کے مرحلے سے گزر کر منظر عام پر آنے میں چند دن درکار ہوں گے اس وقت صرف ایک نسخہ یہاں دستیاب ہے تاکہ اس کی رونمائی ہو جائے اس کا تعرف ہو جائے اس کا عنوان منتخب نساب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نساب جلد اول ہے تین جلدیں اس کی انشاءاللہ شایع ہوں گی یہ پہلی جلد پاچ سو پچیس صفات پر مشتمل ہے اور اس کی اشاعت میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بہترین تباعت ہو اس میں امپورٹٹ بائبل پیپر استعمال کیا گیا ہے عنوانات کے تحت اس کو ترتیب دیا گیا ہے اور بہترین جلد کے ساتھ یہ پیش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں میں ایک دو باتیں آپ سے ارز کر دوں کہ اس کا ہدیہ دو سو پچیس روپے رکھا گیا ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اکتیس جنوری تک اس کا ہدیہ لاغت سے کم قیمت پر یعنی ایک سو پچاس روپے میں ہر خاص و عام کو انشاءاللہ دیا جائے گا امید یہ ہے کہ چند دنوں میں یہ کتاب جیسے ہی بائنڈنگ اور فولڈنگ کے مرحلے سے مکمل ہوتی ہے ہمارے انجمن کے تمام مکتبوں میں قرآن اکیڈمی ڈیفینس یاسین آباد قرآن مرکز لانڈھی کورنگی اور تمام تنظیم اسلامی کے مکتبوں پر یہ دستیاب ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ اردو بازار میں الحمدللہ دارالعشاط علمی کتاب گھر اسلامی آڈیو ویڈیو سینٹر مکتبہ مرکز قرآن اور ڈیفینس میں جو کھڑا مارکیج میں ایک بہترین دکان ہے دینی کتب کی یہ سب حضرات ہمارے اسٹاکسٹ کے طور پر مقرر کیے گئے ہیں یہ کتابیں وہاں پر بھی دستیاب ہوگی آپ حضرات سے ایک گزارش اور ہے کہ جب بھی انجمن کی طرف سے کوئی اس طرح کی نئی چیز آتی ہے الحمدللہ وہ ہاتھ و ہاتھ اٹھتی ہے رمضان کے دور قرآن میں بھی ہمیں قرآن میڈیا پلئر اور محترم شجا صاحب اور نوید صاحب کی تقاریر پر مشتمل پچاس تقاریر پر مشتمل سیدھی میں یہ تجربہ ہوا کہ بعض احباب بیق وقت پچاس سو کوپی اٹھا لیتے ہیں تو ایسے تمام حضرات کو کہ جو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا دعوت و تبلیغ کے مقاصد کے لیے بڑی کونٹیٹی میں لینا چاہتے ہیں وہ اس پروگرام کے بعد کاؤنٹر پر اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا دیں ہم انشاءاللہ یہ کتابیں ان تک پہنچا دیں گے سعادت کے لیے میں یہ بات ارس کر دوں کہ آج کے اس دور پروفتن میں جبکہ اللہ کی مشیعت کے تحت چھوٹے چھوٹے عذاب میں ہم مبتلا ہو چکی ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک بڑا عذاب ہماری دہلیس پر بھی کھڑا ہے ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے اسے پڑھا سمجھا اور عمل کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا اس بندے کو آباد کرے جو میری باتوں کو سنتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مزدع بننے کے لیے بھی یہ سعادت ہم حاصل کر سکتے ہیں اور ویسے بھی قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل درجہ کا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک علم حاصل نہ کرے عالم بلا عمل کے نہیں ہو سکتا عمل بغیر زہد کے نصیب نہیں ہوتا زہد بلا تقوی کے نہیں آتا تقوی بغیر انکساری کے نہیں آتی انکساری بغیر نفس کی معرفت کے نہیں پیدا ہوتی اور نفس کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک قرآن حکیم میں غور و فکر نہ کیا جائے معترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اس امت پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف قرآن حکیم کی حکمت کے موتی بکھیرے بلکہ اس کا ارک ریزی سے تفسیر بیان کی اور ایک تحریک برپا کر دی جو معاشرے میں نیکی کو پھیلانے اور بدی کو ختم کرنے کے لیے سرگر میں عمل ہے اللہ تعالیٰ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اشاعت قرآنی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے تو ہمیں مسلمہ کر دے میں صدر فاران قلب کے محترم عبد الرحمن چھابرہ صاحب کی خدمت میں یہ کتاب پیش کرتا ہوں کہ وہ صدر انجمن جناب اعجاز لطیف صاحب کی خدمت میں یہ پیش کریں محترم چھابرہ صاحب اور دیگر عوض داران کی کتابیں جیسے ہی بائنڈنگ اور فولڈنگ سے ہمارے پاس پہنچیں گی وہ ان تک پہنچا دی جائیں گی اس وقت کتاب کا تعرف اور نمائی مقصود تھی محترم چھابرہ صاحب اس کا ایک نسخہ عجاز لطیف صاحب صدر انجمن خدام القرآن سندھ کو پیش کریں